جون و اجوان نماز سے بلکل دور ہے کیا طریقہ ہے نماز کا قریب لانے کا ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یہ کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں کچھ ٹپس این ٹریکس جاتا ہوں جو میں نے نماز پڑھنا شروع کی پہلی جو چیز یہ کہ ایک یوت کہتی ہے کہ تو ابھی نماز کی مجھنی اپورٹس میں دل میں ہے بات پڑھنی پہارا میں کیا کروں میں علامز رکھیں اپنے فون پہ یا پریئر ٹائم جو پریئر ایپسنٹ جیسے ہی آپ کو علام بجے یا پتہ چلے نماز سے رہے ہیں داخل لوگ یہ ہے پانچ منٹ میں ڈیلین نہیں کرنا اس ہی ٹائم اٹھیں نماز پڑھ لیں شیطان یہ کبھی نہیں کہتا وہ تو بڑے ورسٹ مسلمان طرح نے کہتا ہے کہ نمازی نہ پڑھ شیطان عام مسلمانوں کو بولتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں گے آرام سے پڑھ لیں گے آزا پہارا گھنٹے بعد آزا پہارا گھنٹے بعد آزا پہارا گھنٹے بعد پڑھ لیں گے آزا پہارا گھنٹے بعد پڑھ لیں گے اور ہم کہتا ہے کہ آزا پہارا گھنٹے بعد نماز پڑھنے تھی عصر کا ٹائم داخل ہوگا زہر پہ میری قضاء ہوگئی اب فجر بھی نہیں اٹھ سکا تو آج پانچ ٹک تو پورے نہیں ہوں گے تو تین ٹک پورے کرنے کیا فائدہ ہے جب پڑھوں گا تو پانچ پوری پڑھوں گا ٹھیک ہے اب میں پکا رہا ہوں گا کہ کل سے پانچ نماز پڑھنا شروع کروں گا اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر فجر پہ نہیں اٹھ سکا اور آٹھ بجے اٹھا رات ہو لیٹ نیٹ پلیس بیٹھا رہ گیا تھا یا بابی جی فورٹنائٹ کلتا رہ گیا تھا تو اگر وہ کہتا ہے کہ چلو زہر پی ٹرائے کریں گے شیطان ہمیشہ ڈیلائنگ اس کو بولتا ہے ڈیلائنگ ڈیک ٹکس یوز کرتا ہے تو اس ہی ٹائم نماز پڑھیں پہلی چیز دوسری چیز اپنی کمپنی وہ لوگ رکھیں جو نمازی ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کا دلی بھی جا رہنا وہ آپ کو پوش کرے گا اٹھ نماز پڑھ لے گا پانچ بیٹھیں اگر چار پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پڑھنے 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 پڑھے گی اگزیکٹلی ایسا ہی ہے اور اگر پانچ بیٹھیں اور پانچوں بے نمازی ہیں اور آپ نے اٹھ کے جانے ہیں آپ کو کہا ہے کوئی نہیں جا رہا مجھ سے کمپنی دینے والا اور امان بھی اتنا وہ نہیں ہے اور تیسی چیز سب سے امپورٹن کی ہے نماز کے بارے میں پڑھیں یہ کتنا امپورٹن چیز ہے سب سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے جو حساب لیا جائے گا نماز کا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا سلام علی کے رسول اللہ نماز پڑھ کے آیا آپ نے کہا ہے سلام ورحمد اللہ ورکاتو تو ارجی فصل لی فائن ایک لہم دوسر لی جو دو پر نماز پڑھو دبارہ آیا دوبارہ نماز پڑھ کیا کروں یا رسول اللہ میں نے کہا پہ پر قیام کرو جب رکوع کرو پہ پر رکوع کرو جب رکوع سے کھڑے ہو تو اتمنان سے کھڑے ہو جب سجدے میں جو تو اتمنان سے کرو اور جب سجدے سے اٹھو ہم جو چوری کرتے ہیں نماز جو بترین چور ہے وہ کون ہے جو رکوع سے اٹھتے ہیں بھی پورا نہیں اٹھا اور صدر دھڑل سجدے میں چلائی ہے جہاں مرحے کی طرح ٹھوکنے ماری تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نماز کا اتنا سنسٹیوی میٹر ہے جس کے نماز کمپلیٹ ہو گئی اس کے باقی عمال بھی انشاءاللہ پار کر دے گا تو اپنے نماز کو بہترین بنائیں